ان کا ادا کرنا ہے تو وہ بہت نفع کی چیز کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب صاحب ہوگا اللہ تعالیٰ فرائض دیکھے گا اس میں خامیاں ہوں گی خامیاں تو ہیں کچھ رہ گئی ہوگی نمازیں کچھ پڑھیں تو وہ دوری سی نکمی سی تو یہی قیاد آئے گا کہ اس کی سنت ہے نفع دیکھو اس سے اس کی کمی پوری کر دو ذکات سے جو کمی رہ جائے وہ صدقات دیئے ہوں گے تو خسارہ بڑا ہے اگر کچھ سنت نفع نہیں پڑھتا مگر یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ اگر وہ نہیں پڑھتا تو اس کو گناہ کوئی گناہ نہیں کہنا چاہیے بے سک کسی نماز کی کوئی سنت نہ پڑھے مگر استخفاف نہ کرے بہترامی نہ کرے یہ نہ کہے سنت کیا ایسا کہہ گا کافر ہو جائے گا پڑھنا نہ پڑھنا تو کنی رہے اسلام سے نکر جائے گا ماننے کال کرنے کا بہت زیادہ شکریہ اس کے ساتھ ہی ہم مولانا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کے علم میں برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم پر قائم و دائم رکھے فتاوہ آن لائن یہ پروگرام روزانہ مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصلہ باز سے روزانہ شام ساڑھے چار بجے سے ساڑھے پانچ بجے تک پیش کیا جاتا ہے یہ پروگرام آپ روزانہ دی سگنرز کیبل نیٹورک پر دیکھ سکتے ہیں آپ براہ راست بھی سوال کر سکتے ہیں اور فون کے ذریعے بھی سوال کر سکتے ہیں ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے زیرو ایٹ ڈیبل زیرو ڈیبل ون ٹریپل سیون ہمارا فون نمبر دوبارہ لکھ لیجئے سفر آٹھ سفر سفر ایک ایک سات 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 فتاوہ آن لائن کے ساتھ آپ کا مزوان میاں تاہر آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ جال لے ہوئی سوال